اچھا سر ہمیں بتائیں کہ وفاق اور پنجاب میں بار بار تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھنا ہوں کہ جب تک جمہوریت اسٹیبل نہیں ہوگا تو اس قسم کے فلکچویشن آتے رہیں گے اور اس وقت جو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں میں سمجھنا ہوں کہ یہ جمہوری عمل ہے اس میں اتار چڑھا ہوتا ہے جس کے پاس پارلمنٹ میں اکسیریت ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ حکومت کریں اور میں اس کو کوئی انویجیویل نہیں سمجھتا ہوں اٹس پارٹ اپ گین جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اچھا سر اب تک بلستان حکومت کی قادرتی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھنا ہوں کہ بلستان میں کار کردگی ہے یہ نہیں بلستان کے جتنے اداریں ہیں پارلمنٹ سے لے کر عام ڈپارٹمنٹ تک وہ جو ان کا ایک آئینی کردار ہے وہ کردار کہیں نہیں ملتا ہے بلکہ میں تو یہی کہوں گا مختصر کہ تمام اداریں بیٹ گئے ہیں اور کوئی یہ محسوس نہیں کر رہا ہے کہ بلستان میں کوئی گورنمنٹ ہے اور ماں سوائے کرپشن کے ماں سوائے نیپوٹیزم کے اور ٹرانسپر پوسٹنگوں کے پوسٹنگوں پہ پیسے لینا ٹرانسپروں پہ پیسے لینا اپوائنٹمنٹ پہ پیسے لینا ملوکہ ایک عجیب و غریب بلستان جیسے صوبے میں جس میں انسلجنسی ہے جس میں غربت ہے جس میں ناخواندگی ہے جو بیسک جو ضرورتیں ہیں ایک انسان کی ان سے محروم ہے بلستان کے حکومت کو چاہیے تاکہ وہ دن رات محنت کرتے کیونکہ اس کے پاس اپوزیشن بھی نہیں ہے اس وقت اپوزیشن بھی سر گورنمنٹ ہے گورنمنٹ بھی گورنمنٹ ہے تو اس سے بہتر آلات نہیں ہوتے لیکن بدقسمتی سے جو توقعات خیر مجھے تو اس گورنمنٹ پہ شروع سے توقعات نہیں تھی لیکن جن حلقوں کو تھا وہ بھی میرے خیال میں مایوس لگتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت اب نہیں چل پا رہا ہے اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ عام انتقابات کب تک ہوتے ہیں لیکن ہم تو بنیادی طور پر جو ہے نا پی ڈی ایم کیسے ہیں پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کر لیتا ہے وہ اس کے ہم پابند ہیں ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی ہے یا کل پر سنت ایک میٹنگ ہو رہا ہے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ مرے اپنے یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہیں دوسرے نمائندی کی کر رہے ہیں جو بھی پی ڈی ایم پیسلہ کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پابند ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا چار پانچ بہین کے بعد یہ ممکن ہے کہ وہ الیکشن ہو جائیں کیونکہ جو اتیادی حکومت ہے اس کے پاس کوئی دراستہ بھی نہیں ہے ماسوہ الیکشن کے